محبت پیر خانے دی بوہے جرتاں دے کھولے گی محبت پیر خانے دی کسے تھا دے نہ دولے گی محبت پیر خانے دی کسے تھا دے نہ دولے گی محبت پیر خانے دی نہ در بیلی تو داز کے تو تیری نیسے پتے پڑی آلا نہ در بیلی تو داز کے تو تیری نیسے پتے پڑی آلا تیری نیسے پتے پڑی آلا نہ دولے گی محبت پیر خانے دی تیری نیسے پتے پڑی آلا نہ دولے گی محبت پیر خانے دی بوہے جرتاں دے کھولے گی محبت پیر خانے دی سب کیا ще کھول آلا نیسے پتے کھولے گی محبت پیini محبت پڑی آلا موسیقی نبیرہ نکولے کی محبت پیر کھانے دی کسے تھاتے نہ دولے گی محبت پیر کھانے دی کوئے چندانے کھانے دی محبت پیر کھانے دی نگاہ محبت پیر آدم نے بدلے چھجیاں نے تک دیرا نگاہ محبت پیر آدم نے بدلے چھجیاں نے تک دیرا تیرا تیرہ نکولے کی محبت پیر کھانے دی تیرہ نکولے کی محبت پیر کھانے دی تیرہ نکولے کی محبت پیر کھانے دی محبت پیر کھانے دی تیرہ نکولے کی محبت پیر کھانے دی بلشن محبوب میں آلم تے بلشن ہے حسنی ایسا تیپھل ریمت نے دونے کی محبت پیر نیانے کی تیپھل ریمت نے دونے کی محبت پیر نیانے کی کسے تھا تیپھل ریمت نے دونے کی محبت پیر نیانے کی عمر حیاتی لنگ جاہے اس گھر دے گناہی بچے عمر حیاتی لنگ جاہے اس گھر دے گناہی بچے گناہ میرے نہ پھولے کی محبت پیر نیانے کی کسے تھا تیپھل ریمت نے دونے کی محبت پیر نیانے کی تصویر بچے تصویر بچے محبت پیر نیانے کی محبت پیر نیانے کی تصویر بچے محبت پیر نیانے کی محبت پیر نیانے کی جان دلوں کی دل بچے میں کی تردے نبائی پھر ناما کی جان دلوں کی دل بچے میں کی تردے نکائے پھر ناما اکھیاں اچھ سوڑے ماں ہی دی تیرے نامے دل بچے محبت پیر نیانے کی سوڑے محبت پیر نیانے کی سارے جگدی خوشیاں چھکرا کے جرا ترد دتا تیری فرکتے لے جرا ترد دتا تیری فرکتے لے سیئے لرلائی پھر ناما جرا ترد دتا تیری فرکتے لے سیئے لرلائی پھر ناما اکھیاں بچ سوڑے مرشد دی تیرا ذکر کریں دیا تھک دا نہیں کسے غیر ملے میں تھک دا نہیں تیرا ذکر کریں دیا تھک دا نہیں کسے غیر ملے میں تھک دا نہیں جسے دن دی خواب کے مدینہ دی اکھیاں بچ پائیں پھر ناما جسے دن دی خواب کے مدینے دی اکھیاں بچ پائیں پھر ناما اکھیاں بچ سوڑے مرشد دی کوئی اوپن ہاڈے نائی دے دیا پھر ناما جسے دن دی کسے دن دیا کوئی اوپن ہاڈے نائی دے دیا پھر ناما جسے دن دیا ایسے نہیں تری رحمت دے امید میں لائے پھر ناما ایسے نہیں تری رحمت دے امید میں لائے پھر ناما اکھیاں اچھ سوڑے مرش سے دی اوہ دے گھر میں بھینا زالے مکدینیں اوہ دے پانچ لکایاں مکدینیں اوہ دے گھر میں بھینا زالے مکدینیں اوہ دے پانچ لکایاں 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 مکدینیں نیوڑک میں بھینا جیہ دے پانچ لکایاں مکدینیں اوہ دوں ککر لکایاں مکدین arc موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 تَنْوَمْ بَقْرِ تَعْبَا سُقَلْ تَعْبَا سُقَلْ تَعْبَا سُقَلْ تَعْبَا سُقَلْ کہ مدینہ سے روچھی آئے گو مکمہ سے روچھی آئے گو لیکن آشی کہتا ہے کہ نہ پوچھو نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑایا ہوں نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑایا ہوں مجھے اولے دو میں جنت خزینہ چھوڑایا ہوں اور تن ہچے سیادت کی مبارک تے رہے ہوئے مجھے مدینہ چھوڑایا ہوں مہدینہ چھوڑایا ہوں آئے میرے گم بھی تو دیکھو مدینہ چھوڑایا ہوں اور بہت سے آشی ایسی سے موجود ہو گئی جو آس میں آئے رہتی ہے تصور کی تصور ہی تصور میں اُن میں ہاتھ کو گزارتے ہیں شائد نے لکھا کہ جی سونا میرے بیڑے آوے تے میں صدقے ہو ہو جاوہا جی سونا میرے بیڑے آوے تے میں صدقے ہو ہو جاوہا پل کا نال بہاری دیوان نال دن دی سیچ بچھاما کھا کے مقدس قدم سوڑے دی چون چون سینے لاما آزم سر قدماتے کھا اکھا پیرا ہیٹ بچھاما آزم سر قدماتے کھا اکھا پیرا ہیٹ بچھاما آئیے حضراتے دیوانے قدر تائم بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ بھی سب انتظار میں ہے تو انتظار کی گھڑیاں کتب ہوئی بہت کی بلا حضر صاحب کو مہت بارا بزارشو کے ساتھ مہت بارا انتظار میں مائی پی شرش کر رہا ہوں szedہ اسب اللہ بسم اللہ الرحمن والواقی بسم اللہ اللہ موسیقی 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 پیدا فرمایا اور اس سے بھی بڑھاتے حسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف پرشا جتنی بھی عزتیں ہیں جتنی بھی برکتیں ہیں جتنی بھی رحمتیں ہیں اسی نسبت کی وجہ سے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس جہاں میں بھی کامیابی کی امید رکھتے ہیں اور اس جہاں میں بھی کامیاب ہونے کے دعوے دار ہیں حضرات مہترم میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقران حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں اللہ سے درو اور اس تک پہنچنے کا نسیلہ حاصل کرو اور اللہ کی راہ میں تکو دو کرتے رہو تاکہ تو کامیاب ہو سکتے ہیں اور سرکاری دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانِ عزیشان ہے کہ انسان کا انجام اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگا حضراتِ مہدیت کا دور ہے اور دن بدن مادی ترقی انسان کی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی جا رہی ہے اور انسان بھی مادی ترقی کے اس چکا چون دور کے اندر اپنے اصل مقصد سے ہٹا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کا اس دنیا کے اندر آنے کا اصل مقصد کیا ہے اس کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا اور اس دنیا کے جو جمعیلے ہیں اس دنیا کی چمک اور جو دمک ہے وہ انسان کو کس طرح کس طرف لے کے جا رہی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی ساری زندگی کے اندر پریشان رہتے ہیں ہماری زندگی اسی طبعہ دو میں لگی رہتی ہے اسی فلاش میں لگی رہتی ہے کہ ہمارا حقیقی مقصد کیا ہمارا حقیقی مقصد کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے حضرات المہترم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء اکرام بھیجے پھر یہ سلسلہ صحابہ اکرام نے آگے چلایا اور اس سلسلے کو صحابہ اکرام کے بعد آنمہ مزام نے آگے چلایا اور پھر آج کے دور میں اپنے اپنے انداز میں سب لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہدایت کا وہ سلسلہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا جس کا اختتام جس نیمت کا اختتام سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا اور پھر اس کو بزرگار دین آگے پڑھایا لوگ اپنے اپنے انداز سے اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی طبعہ دو میں ہیں کہ کسی طرح سے کامیاب اور صرف روح ہو کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو لیکن حضرات المعترم اس ساری طبعہ دو کے باوجود یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے زیادہ پریشان ہے آپ اور میں پہلے سے زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ساری طبعہ دو کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہم پہلے سے زیادہ مطمئن ہوتے پہلے سے زیادہ کی تمنان ہوتا ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر سکون کی دولت پہلے سے زیادہ ہوتی لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد والدین سے تنگ ہیں والدین اولاد سے تنگ ہیں گھروں کے اندر بے چینی اور بے سکونی اور نفسہ نفسی کا عالم ہے کوئی محسوس یوں ہوتا ہے کہ ہمارا جو سفر ہے جس سمت میں ہونا چاہیے تھا اس سمت میں جاری نہیں ہے باوجود اس کے کہ عقیدے پہلے سے زیادہ پڑ گئے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی نیا عقیدہ ہمارے سامنے آتا ہے آئے روز کوئی نہ کوئی نئی بات ہمارے سامنے آتی ہے آج کا نیٹ کا دور ہے کمپیوٹر کا دور ہے بچے ہم سے زیادہ اس معلومات کی طرف رسائی رکھتے ہیں تو پھر ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ ان سارے عقائد کے باوجود اس ساری تقدوں کے باوجود اتنے بہت زیادہ ان کے خزانے سامنے آ جانے کے باوجود آج کا